موسیقی نمازکار سٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ہندو پاترہ اور یہ سب سپلنس ڈالتے ہیں اب تک کیس رکھن پر سرائی کے لئے گھرسما پولیس کو ملی بڑی سفلتا خداڑی میں چھاپے ماری کر ہارٹکور محیلہ نفسلی کو کیا گرفتار سرائی کے لئے گمریہ تھانا انترگت ایس ایس ہائی اسکول کے پاس نوجہ شیشو کا کٹا سر برامر چھیتر میں سنسنی بڑام تھانا چھیتر سے پولیس نے ایک پوینٹل برانجرے کے ساتھ ایک تسکر کو کیا گرفتار اور جمشید پو سنگھن چیمبر آف کامرس انڈر انڈرسٹری کا چناؤ 12 ستمبر کو تیاری ہوئی پوری اور خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے سرائی کے لئے خرسما پولیس کی جی ہاں سرائی کے لئے خرسما پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ سنیوکت روپ سے کاروائی کرتے ہوئے کچائی تھانا چھیتر کے کوداڑی اور آس پاس کے جنگلوں میں چھاپے ماری کرتے ہوئے ایک محلہ ہارٹ کو نقسلی سکرون منڈا کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اس ابھیان کا نیترد سرائی کے لئے سڈی پیو آبیناش کمار کر رہے تھے وہیں ایک دن پورو چوکتھانا چھیتر سے گرفتار محلہ نقسلی سنباری کرلے نے پولیس کے سمکھ چیجو راز کھولے اسی کے نشان دہی پر اکت محلہ نقسلی کی گرفتاری سنبھا ہو سکی بتایا جاتا ہے کہ دیر رات نقسلیوں کے جنگل میں ہونے کی سوچنا ملنے کے بعد ٹیم کا گٹھن کر گھنے جنگلوں میں سرچہ بھیان پولیس وارہ چلایا گیا جس کی بھنک نقسلیوں کو لگ گئی تھی وہیں اندھیرے کا لاب اٹھا کر کچھ نقسلی بھاگنے میں تو سفل رہے لیکن ایک کو خدیڑ کر پولیس نے گرفتار کر لیا وہیں پولیس کو بھاری ماترہ میں نقسلی ساہیت اور پوسٹر بھی ملے ہیں بتایا جاتا ہے کہ نقسلیوں کے آقاؤں کی اور سے سادے لیواز میں گرامینوں کے بیچ پرچار پرسار کا جمع ان لوگوں کو دیا گیا تھا اس کی بھنک پولیس کو لگ گئی تھی جس کے بعد یہ گرفتاری ہوئی ہے چوکہ تھانا پروہاری نے ایک نقسلی کی گرفتاری کی تھی سومباری وہ گاؤں مردہ تھانا چوکہ کی رہنے والی تھی اس کی گرفتاری کے بعد اس نے بہت کچھ مہتفرن خلاصہ کیا اس خلاصے کے ادھار پر یہ پتا چلا ہم لوگوں کو کہ ماہوازی سنگڑھن کے کئی بڑے کمانڈر کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کے جو اندیدستہ صدا سے ہیں ان کو ان لوگوں نے یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ وہ آپ سبھیل میں رہ کے اور پوشٹر اور بینر کو لے کر گاؤں گاؤں میں ساٹھیے چپکائی ہے اس سوچنا کے ستیابن اور آپ سے چھاپا ماری کے لیے ہم لوگ جو ہے راتری میں ایک ٹیم فارم کیے گئے ہیں پوداری اور آسواس کے جنگلوں میں چھاپا ماری ہوئی چھاپا ماری کے دوران جو ہے کچھ لوگ بھاگنے لگے جس میں صرف پیولیس نے پیچھا کر کے ایک آدمی کو گرفتار کیا گرفتار مہیلا جو ہے اس نے اپنا نام جو ہے سکرو کماری بتایا اس کے پیٹھو سے ماہوازی بینر پوشٹر آدمی برا مد ہوگا اور وہیں سرائیکلا خرسواں زلے کے ہی گمھریہ تھا نا انترگت ایس ایس ہائی اسکول کے نکٹیک نیجی نرسنگ ہوم کے کچھ دوری پر ہی نو جاہ شیشو کا کٹا سر ملنے سے چھتر میں سنسنی فل گئی ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی آرائیٹی کانڈرہ سمیت کئی تھانہ پر بھاری موقع پر پہنچے اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گیا ہے ادھر ماملے کی جانکاری پا کرزلے کی ایس پی چندن کمار سینہ بھی گھٹنا آستھل پر پہنچے اور اس تھانی لوگوں سے پوشتاش کی اس کے علاوہ ایس پی نے بین گارڈ نرسنگ ہوم میں جا کر سی سی ٹی وی فوٹیج اور مریجوں کی بھرتی اور ڈسچارج لیسٹ کی بھی جانچ کی ادھر اس تھانی لوگوں میں اس گھٹنا کو لے کر چرچاؤں کا وازار بھی گھرم ہے ویسے کس شیشو کا یہ سر ہے ابھی تک جانچ کے دائرے میں ہی ہے ابھی کچھ بھی کانم پر میچیر ہوگا ابھی چھاندین کار رہنگ کیا میٹر ہے اور ادھر بوڑام تھانا چھتر میں پولیس نے ایک پوینٹل گانجے کے ساتھ ایک گانجہ تسکر کو گرفتار کر لیا ہے پٹمدہ ڈی ایس پی اجی کرکٹا نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بوڑام تھانا چھتر کے سومائیڈی کے رہنے والے روہن سینگ کو بوڑام تھانا پربھاری نے ایک پوینٹل گانجے کے ساتھ گرفتار کیا انہوں نے بتایا کہ گرفتار گانجہ تسکر اپنے گھر میں ایک کوینٹل گانجہ رکھا تھا سوچنا ملنے پر یہ کاروائی کی گئی پٹمدہ چھتر میں بوڑام تھانا انترگیت سومائیڈی یہ کام ہو رہے ہیں کچھ جنوں سے ہموں لگتار یہ چھاپا ماری کر رہے ہیں یہ پتہ چلا کہ دور درہ جنگلوں کے بیش میں کھیت میں لوگ گانجہ کی کھیتی کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی گانجہ کی جو کھیتی تو اس کو نسٹ کیا آج ہمیں گو سوچنا ملے کی یہ گانجہ کو کہیں پر اسٹور کر کے رکھا گیا ہے ایک سوناڈی گاؤں ہیں وہاں جو آدمی تھا گلاب سنگھ اس کے گھر میں جب ہم لوگوں نے چھاپا ماری تو وہاں لگ رہا ہے ایک کنٹل ہم لوگوں کو گانجہ پلسٹک کے روڑے میں برانا دیا اس کے لئے ہم لوگوں نے بڑام تھانا میں کس دچ کرایا ہے اور ابھی ہم لوگ اور ابھی یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ اس پرکار کے اگر کھیتی وہاں ہوتا ہے تو لوگ گانجہ کے پوڑے کو پہلے سکھا لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کو تشٹور کر کے جمشید پور کے بیوین چہتر میں اس کو سپلائی کرے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جمشید پور میں سنگھ بھوم چیمبر آف کومرس اینڈنڈسٹری کی چناؤں کو لے کر پکش بپکش میں جوبانی جنگ چرم پر ہے بارہ ستمبر کو ہونے والے چناؤں میں بارہ پدوں کے لئے تیس امیدواروں کے قسمت داؤں پر ہے ٹیم بھالوٹیا نے پریورتن گوٹ پر مدداتاؤں کو لبھانے کے لئے دھن کا اپیوک کرنے کا بھی آروق لگا لیا ہے بیسٹو پورستید راجستان بھون میں بھالوٹیا ٹیم کے دوارہ سماداتا سمیلن کا ایوزن کا ٹیم پریورتن پر جم کر پرہار کیا گیا اس سماداتا سمیلن میں ادھاکش پدکیوں میں دوارہ شوک بھالوٹیا اور مہامنتری پدکیوں میں دوار بیجے آنند منکا کے علاوہ کئی ادھکاری موجود تھے ٹیم پریورتن پر آروق لگاتے ہوئے مہامنتری پدکیوں میں دوار بیجے آنند منکا نے کہا کہ ٹیم پریورتن کے صدر سے جھکسلائی چھیتر میں مدداتاؤں کو لبھانے کے لئے کڑا دان باٹتے نظر آ رہے ہیں پرباکر سنگھ کی دوارہ پد میں رہتے ہوئے چیمبر کی گریمہ کو ادھمیل کرنے کا پریاز کیا گیا ہے جس سے ادھمی بھلی بھانتی جانتے ہیں ہم لوگوں کو ادھمیوں کا پورا سمرتن پرابت ہے اور ہماری جیت سنشت ہے ہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ دوہزار چودہ کا ماملہ ہے اور میں اس وقت نہ دیکھ کے پت پہ تھا نہ مہاشچک کے پت پہ تھا پھر بھی جو آپ لوگوں کے مادیم سے جنگوری پرگرم کو سمجھ پایا ہوں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ human error ہے proxy board چیمبر میں کبھی بھی allowed نہیں تھا school میں بھی allowed نہیں تھا 2015 کے چناؤں میں بھی allowed نہیں تھا 2017 کے چناؤں میں بھی allowed نہیں ہے پر آگے بھی نہیں اگر یہ بات آئی ہے تو مانت مہاشچک کے بھی سنگیان میں نہیں تھا 2017 کے چناؤں کے لئے اس میں بھی نکھا ہوا proxy board model جاری رہے گا تو ابھی جو باتیں اس کو پرمانت کرنے کے لئے جو papers produce کیے گئے ہیں اس سے یہ سابق دکھتا کہ کہیں نہ کہیں کسی ویکتی کی human error ہو سکتی تو گلتیاں ویکتیوں سے ہوتی ہیں وہ صدھار کر لی جائے گی اس سمادتہ سمجھلن میں موجود ادھاکشپت کے امیدوار اشوک بھالوٹیا نے ٹیم پریورتن پد پر شوسل میڈیا کے جرے ادھمیوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کا عروق لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اس ماملے کی نیائی جانچ ہونی چاہیے اور دوشیوں پر کاروائی بھی ہونی چاہیے وہیں ایک سوال کے جباب میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا پورا نام اشوک کمار اگروال ہے جسے میں نے اپنا سرنیم بدل کر بھالوٹیا کر لیا ہے جس کا ایفیڈیوٹ میں نے اپنے نامانکن کے ساتھ چناؤ پتہ ادھکاری کو بھی دیا ہے اشوک کمار اگروال اور اشوک بھالوٹیا ایک ہی ویکتی کا نام ہے اور ویجے آنند گپتہ اور ویجے آنند مونکا کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے چناؤ ادھکاری کو اوگت کرا دیا ہے بپکش اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے گلت آروق ہم لوگوں پر لگا رہی ہے بھالوٹیا کر رہے ہیں وہ خود سمجھے کہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ کام ایکی ہے سیوہ باؤنا چیمبر کے میں پیاباری کو شنستہ ہے چیمبر کو اس اپنی سیوہ کو دینا اور یہی ساماج سیوہ سمجھے چاہے چیمبر کی سیوہ سمجھے یہی آفاراتو دے رہا اور ہمارے پریوار کا اسپیسلی میں کام ہوئے وہ چیمبر سے لگا رہا ہوں اور یہی کارنر کی ہم بھی چاہتے ہیں کہ دو سال کا پیریٹ جو آئے ایک ادھرچ کے حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ چیمبر میں اچھا سے اچھا کام ہو پوری ٹیم ہماری جو ہے بھالوٹیا کے بینر کے اندر جو ہم لگ رہے ہیں اس میں سارے کے سارے لوگ جو ہے کافی ارجعان ہے اور کافی کام کرنے میں ان کا ایکسپیرینس ہے سب سے بڑی بات ایکسپیرینس لوگ ہے اس کے اندر میں خبر میں وقت ہے چھوٹ سوڑیت کا حضر اگلی جو تیشہ چارے ہست ریکھا وششگ واسطو شاستر پرامرش کرتی ڈاکٹر اوشا سنکر کا کہنا ہے You are the creator of your own destiny یدی اسفلتاؤں سے ہے حداش نوکری کی ہے تلاش خوٹ کا چہری سے ہے پریشان گرہوں کی دشا راہو کیتو کی کھینچتان تو ملے جو تیشہ چار ڈاکٹر اوشا شونکر سے سنتان پرابتی گھرے لیو کلح پریم ویوہ ودیش یاترہ پڑھائی میں بادھا ترقی تبادلہ کال سرپ یوگ مانگلی دوش شنی دوش گرہ دوش پتر دوش واسطو دوش سے مکتی کا مارگ جو تیش وچار کینڈر جو تیشہ چار ڈاکٹر اوشا سونکر ٹویل ایم پی نگینہ مین روڈ عدیت پور انسائیڈ بینک آب باروڈا کونٹیک نائن زیرو ثری وان ثری zero ٹو سیبن نائن فائی گولچھا ساری سینٹر گولچھا ساری سینٹر ایکسکلوسیف شوروم آب ساریز لہنگا اینڈ سو جہاں ہے ساریوں کا وشال بھنڈار سبھی پرکار کی ساریاں وہ بھی ہولسل ریٹ میں گولچھا ساری سینٹر جہاں ہے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائنوں کے بنارسی دات سلک فینسی ساری لہنگا ساری شادی کی ساری خریدنی ہو تو گولچھا ساری سینٹر میں اوش آئیں گولچھا ساری سینٹر صرف ساری ہی نہیں لہنگا کی بھی ہے وشال رینج لہنگا پہن کر دولہن لگیں گی اور بھی خوبصورت اس کے ساتھ سا انشٹی سوٹ سوٹ کی ہے کئی نئی رینج اور ویرائٹی بھی دولے کے پریوار کیلئے شٹ پینڈ کے گفت پیک بھی اپلپ ہے بیٹ شیٹ گٹن سبھی نامی پرانڈ کے ملتے ہیں گولچھا ساری سینٹر میں ہم بناتے ہیں آپ کو خاص ہمارا پتہ گولچھا ساری سینٹر نگر پالی کا بازار جکسلائی جمشید پور دکشن بھارت کے پرسید جوتشی سو پرسید سو رام کرشن شاستری شری شیردی سے پوجا کر جنتا کے وشیش انوروک پر جمشید پر آئے ہیں شری سائن بابا کے اپاسک کا ادھو چمتکار ہے یہ چمتکار نہیں بلکی صدھی ہے آپ کا چہرہ ہست ریکھا فوٹو دیکھ کر کے دل کی بال پتاتے ہیں ستھری پوروش پر کسی لیترکار کی سمسیا کا سو می چی بھکتی پوجا پا ایوان صدھی سے سو پرتشت گارنٹی سے نبارن کرتے ہیں سنتان بیابتار راج نیدی ویدیش بھرامن پریم ریو بھنگ پہلی ملاقات میں سمادھان ہوگا اس کا لاب اٹھائیں ملنے کا پتہ جی کے اپارٹمن نیچلا تلہ نربی رام ہنسراج انگلیش سکول کے نزدی گوپال میدان کے پاس تلسی بھون کے پیچھے بسٹپر جمشید سمیں رادہ 8 بجے سے 1 بجے تک اور 3 بجے رات 8 کا گھر خریدنے تک اور آپ کا سونا ہمارے پاس سرکشت ہے جب تک آپ اسے واپس اپنے گھر نہیں لے جاتے ہیں موسیقی بریق بریق کے بعد اگلیش سواغت سرکیلہ زلی کے عدید پور اسطح آٹو کلاسٹر سب آگار میں ساماج سنس تھا آرطی فاؤنڈیشن ورہ سنس سکھار ماں کی کوک سے وش پر ایک سمینار کا آج جن کے آگیا جس میں کارمی پرش سب اور راج سب سمسکار کے پردھان سچیو نیدی خرے شامل ہوئیں ساماجک سنسکار آرتی فارمڈیشن کے دوارا آدیتپور اوچو کلسٹر سباگار میں سنسکار ماں کی کوک سے وشہ پر ایک سمینار کا آئیوزن کیا گیا جس میں بطور موکھیں اتی تھی پرشاسنک کارمک اور راجی بھاہشہ کے پردھان سچیو نیدی خرے بطور موکھیں اتی تھی کے روپ میں موجود تھی آئیوزن سمینار میں پردھان سچیو نیدی خرے نے لوگوں میں بہتر سنسکار کے لیے محلاؤں کی بھاگیداری کو مہتوپون بتایا ساتھی سبھے سماج میں محلاؤں کی بھومکاو کو بھی کافی اہم بتایا آئیوزن سمینار میں کافی سنکھا میں گڑبانے لوگ اور آدیتپور شیطر کے ستھانیے لوگ بھی موجود تھے اور اس برابری کے چکر میں بھومکاو کا بھی بٹوارہ ہو گیا تو گھر گھر میں اس برابری کے چکر میں یہ بھومکا کون لے گا یہ وستطہ ایک پرشنچن ہے اس بھومکا کے لیے کیا پرش تیار ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی پرش تیار ہیں اور محلائیں برابری کے قارن وہ اس کو بھول جانا چاہتے ہیں اور یہ ہی سب سے بڑا چیلنج ہے اور دھر جھارکھن کے سرکاری اسپطال میں علاش کے نام پر پیسے کی واہی کر رہے ہیں جوکٹروں کے لاپروہی کے قارن ہی بچوں کی موت ہوئی ہے ویکاس گاؤں کے انتیم ویکتی تب پہنچنا چاہیے یہ ساری باتیں ہم نہیں بلکہ جھارکھن کے قدعا و نیتا سحفلاموں کے پور وسانسط اندر سنگھ نامدھاری نے کی ہے پترکاروں سے باتچت کرتے ہوئے راجی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا کپوشن کے قارن راجی میں ہوئے تین سو سیدھیک بچوں کی موت کو لے کر انہوں نے کہا کہ سرکاری ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کی لاپروہی اور پیسے کی اوگاہی کا دھندہ چرم پر ہے سرکاری ڈاکٹر پرائیویٹ کلینکوں میں اپنا سمیر ویکت کرتے ہیں اور گریب جنتہ ڈاکٹروں کے انتظار میں دم توڑ رہی ہے راج کی مکہ منتری مومنٹم جھارکھن کے نام پر کئی گھوشنائیں کر رہے ہیں مگر ان گھوشناؤں کا لاغ گریب جنتہ تک پہنچ نہیں رہا ہے مکہ منتری کو تیہ کرنا ہوگا کہ جہاں راج میں سڑکیں بے حال ہیں وہی راج کے مکہ منتری ہوای دورہ کرتے ہیں جس کاران انہیں لوگوں کا درد سمجھ میں نہیں آتا ویکاس کا مطلب گھوشنائیں نہیں گاؤں کا انتیم ویکتک تک نیا میڈیکل سوویدھا سکشہ اور مولبھوت سوویدھا پہنچ آنا ہے جھارکھن میں شراب پر پرتیبند لگانا چاہیے نہ کی سرکاری ادھیکاری شراب بیچنے میں ویست رہیں سرکار کے اس گھوشنہ کا پرینام بہت جلد رشتہ چار کے روپ میں سامنے آ جائے گا میں جہاں تک رائے لیدی کو سمجھا ہوں پر مجھ سے اگر کچھ کہا جائے تو ایک عام آدمی کو گریب آدمی کو جو سلہارن آدمی ہے وہ تھانہ میں جائے اس کو نیای مل جائے جو دوشی ہے اس کو پکڑا جائے نیر دوش کو چھوڑ دیا جائے ہاؤسپیٹل میں جائے جو اس کو دوا چاہیے اس کو دوا مل جائے ڈاکٹر اس سے پیسہ نہیں آٹھے بلوک میں جائے تو اس کا اگر اندرہ واس آیا تو اس کو بینہ رشوت کے وہ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں ورک ڈن کچھ آئے گا لیکن یہ پریورتن میں نہیں دیکھ رہا مکہ منتری یہ ضرور بولتے ہیں کہ زیرو کرپشن کے پرتیز زیرو ٹولرینس ہے لیکن یہ سارٹیفیکٹ خود مکہ منتری نہیں دے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ عددپور عدوگی کچھے تریس تھے رینارٹ شوروم میں رینارٹ کے نئے کار قویڈ سیکنڈ ایڈیشن کو لانچ کیا گیا عددپور عدوگی کچھے تریس تھے رینارٹ شوروم میں کمپنی کے کار قویڈ کی سفلتا کے بعد قویڈ کے سیکنڈ ایڈیشن کو کمپنی نے تیار کیا ہے جس کا لانچنگ شوروم میں کیا گیا اس موقع پر شوروم کے کرمچاری اور ادھیکاری موجود رہے قویڈ کے سیکنڈ ایڈیشن کو بہترین خوبیوں کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے آج ہم لوگ قویڈ ایڈیشن لانچ کیا ہے یہ ایک چلی ایک اپلپدی ہے رنو کی جنہوں نے ایک لاکھ پچھتر ہزار گاڑیاں اور دو سالوں میں بیچی اس کے لیے اس گاڑی کو ہم نے سپیشل ایڈیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کچھ گرافکس وگر چینگی کچھ کچھ کلر وائز میں کچھ تھوڑی تھوڑ چینجز کر کے ہم لے کیا ہے اور ادھر جمشیدپور میں اکھل بھارتی چھتری مہا سبا کے دوارہ جاتیگت آرکچن کا ویرود میں نکالا گیا رت 11 ستمبر کو جمشیدپور آ رہا ہے جس کا بھو سواگت جھارکھن چھتری سنگ کے دوارہ پارڑی کالی مندر میں کیا جائے گا بسٹو پورستیت جی ٹاؤن کلب میں جھارکھن چھتری سنگ کے دوارہ ایک سمادتہ ساملن کا ایوجن کیا گیا جس میں جھارکھن چھتری سنگ کے ادھرک شمبوناز سنگ کے علاوہ کئی پتہ دکاری موجود تھے وہیں پترکاروں سے باتجت کرتے ہوئے شمبوناز سنگ نے کہا کہ دیش میں جاتیگت آرکچن کے ویرود میں جمہو کشمیر نے 9 اغسط کو شروع ہوئے رتیاترہ پوری دیش کا بھرمان کر 18 نومبر کو کنڈیا کو ماری ہوتے ہوئے 19 نومبر کو بھارت کی رازدھانے دلنے میں وشال پردرشن کے ساتھ سماپت ہوگی اس رتیاترہ کے مادہم سے پوری دیش کی راجپوتوں کو جاگرک کرنے کا پریاز کیا جارہا ہے اسی کے تیتیہ رتیاترہ 9 ستمبر کوکوڈرما کے راستے جھارکھن میں پرویز کرے گی اور 1 سے 11 ستمبر کو جمشیپور میں اس کا آغمن ہوگا راستی ادیچ جو اکیل بھارتی اچھکے مہا سواج ہیں راجہ دنگیلے سنگھ بانکانہر کے ان کے آدھائشان نوشار کشمیر سے لے کے کنیا کو ماری تک ایک رتیاترہ چلا ہو رہا ہے اس کا نیتری تور شونی پت پہ راجہ مہندر سنگھ تمور کر رہے ہیں اور سمیتھان منٹری نکرماتید سنگھ جیدے ہو اور ان کی پتلی جو اکیل بھارتی چھکرے مہا سواج کے ادیچہ ہیں پرہنچی دستاری کو ہی راجپار کو جاپن سوپٹے ہوئے جمشیپور قریب ساڑھے بارہ وزی تک پہنچے گیا یہ آرچان کے ویرود ہمیں تیرا تھیاترہ ہو گئی ہے خبروں میں باکتہ سرسلیٹ کا آترہ دیو تنتر منترے کی سمرار بابا میرزا جی بھارتی دس گھنٹوں میں لاب گیارنٹ کے سا میرا گارمنٹس کا بیزنس تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دھنڈے میں دن بے دن گھاٹا ہو رہا تھا دکان کا بھاڑا بینک لون یہ ساری پریشانیاں دن بے دن بڑھتی جا رہی تھی تب ہی ایک دن اچانب مرزا جی بھارتی کا وکھیاپن دیکھا توچہ ایک بار ملنے میں کیا حرج ہے ان سے ملنے کے بعد مانو جیسے میرے تقدیر ہی بدل گئی آج میری اپنی خود کی ان کے انشورنس میں کمپنی کے پیسے بھی نہیں ملے گھر میں پیسوں کی بہت تنگی ہونے لگی تب ہی مجھے میری سہیلی نے مرزا جی بھارتی ان کا نمبر دیا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انشورنس کمپنی کا آدمی چیک لے کے آ گیا میرے بیٹے کی اچھی نوکنی لگ گئی اور میری بیٹی کو بڑے بڑے گھر سے رشتے آنے لگی میں جس سے پیار کرتی تھی اسے سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن کیا کرے ہماری شادی کے لیے نہ میرے گھر والے راجے تھے نہ ان کے تبھی میرے دیکھ دوست نے مرزا جی بھارتی ان سے جاکی ملنے گا ان کی راجہ مندی سے ہمارے گھر والوں نے ہمارے شادی بڑے ہی دھوم دھام سے کروا دی کھولا چیلنگ میرے کام کو جو کار دے اسے نگت اینام نوکری, کرز مکتی, پریمیوا جادو ٹونا یا کرنی پتی پتلی میں انبن سوطن یا دشمن سے چھٹکارا سنتان پرپتی ویدیش یاترہ میں حکاوٹ بیمارے میں دواء نہ لگنا موٹ کرنی وہ وشکرن سپیشالیسٹ ایک بار اوششے ملے چاہے جیسا بھی کام ہو ہو جائے گا ہر انسان کا جن سدھ ادھکار ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں ہم آپ کو کام سکھا کر نوکری کے لائک بنائیں گے آپ آئیں ہمارے پاس Rabia Industrial Training Institute TIG Argon Welding MIG CO2 Welding Arc Welding 6G Position Instrument Technician Electrical Technician Air Condition Technician Operating JCV Excavator Mobile Crane Quality Control Officer Fire and Safety Management جھارکھنڈ کا ایک ماتر انسٹیچوٹ جو نیبوشکار لرننگ سینٹر ہے بھارت سرکار سے مانیتہ پرابت جہاں مہینے میں کم سے کم دو بار کیمپس سیلیکشن ہوتا ہے Rabia Industrial Training Institute www.rabiainstitute.in ہمارا یہ ویچھر سے merit, education, business, disease, مانگلا مکتمہ کوئی بھی پروبلم آپ کو 100% گھارنٹی کے ساتھ ہم سولیشن کرتے ہیں کئی لوگوں نے لاب اٹھایا ہے پچھلے 12 برسوں سے میرا کوئی بچہ نہیں تھا یہ مادر جیسے ملنے کے بعد اور ان کی دوارہ دیئے گئے installation کے بعد آج میرے گھر میں بچے کی پیلکاری سننے کو ملی اور میں آج بہت جبا پشک مہدیو جیسے ملیں اور سبھی پریشانیوں سے نجات پائیں ملنے کے لیے سمپرک کریں جیمکو, آدیتپور, ساکچی, سوناری, مانگو, گولموری موبائل نمبر 987-4482680 9430-715730 970-9052086 ارے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے یہی سوچے ہیں نا سبھی ارے اور کون انڈیا's favorite family shopping destination پانٹلونز آ رہا ہے 9 سپٹیمبر ایک ہائی ٹیک سیڈی سینٹر مال بیشتھپور میں آپ آ رہے ہیں نا پانٹلونز in love with fashion in love with چمشیدپور یوون کی اومنگ سہت مند سفلتا کے تیس ورش جو رکھے آپ کا یوون ہمیشہ سپرپیٹ جیون جوتی ہیلتھ کلینک ہوتل امبر کے بغل میں نیو کالیماتی روڈ ساکچی جمشیدپور phone 0657-2438-616 943-111-3166 983 555-1212 بیشتھپور اور کئی گم بھی راروپ لگائے گیا وارشک بیٹھک کے ایجنڈے میں ایک بوٹر کے بدلے دوسرے ویکتی کو مد دینے کا عدی کار کی سادھار پر دیا ہے اس سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ اس بار کے چناؤں میں بھالوٹیا گوٹ مدداتاؤں کی ہرافیری کر اپنی جیت کو سنوشت کرنا چاہ رہی ہے ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ارتمان ادھیاکش سوریش سنتھالیا سرون کابرہ اور دینے شودری کی صدد سے ختم کر دینی چاہیے ان لوگوں نے چیمبر کی گریمہ کو دھومیل کرنے کا کاری کیا ہے بھالوٹیا گوٹ سیادھکش پد کے امیدوار اور مہامنتری پد کے امیدوار دو ناموں کا سہارہ لے کر چھناوی میدان میں آگئے ہیں تب جب یہ بات ہوئی تو ہم نے امیدواری جیئر سیکیٹری کو یہ چیتھی لکھا جسرون کابرہ جی تھے جب ہم نے ان کو چیتھی لکھا کہ یہ چیتھی لکھا یہ چیتھی ہم نے ان کو لکھا چار نو ایکزیبیٹ پائی اپنا کنفرمیشن اور اپنا سٹینڈ ہم کو کلیر کر دیجئے اس کا جواب انہوں نے ہم نے ان کو بھولا تھا کہ انہوں نے چوٹی بھائٹے میں جواب کیوں اور یہاں آپ کو بتاتے چالیں گے جم شہدپور کی مانگوں میں سوابھیمان کلیان محلہ سمیتی کے بینر تلے محلاؤں کی دوارا ایک بیٹھک کا ایوچن کیا گیا جز میں کافی سنکھیا میں محلاؤں نے حصہ لیا بیٹھک میں محلاؤں کو روزگار کیسے ملے اور محلاؤں کو سواولم بھی کیسے بنایا جائے آدھی پر وچار میں مس کیا گیا اتنا ہی نہیں محلاؤں نے دیش کے پدھان منتری مودی اور راج کے مکہ منتری سے بھی اپیل کی ہے کہ محلہ کو روزگار دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں اور دوسروں پر نربھر ہونا انہیں نا پڑے مہلائے کیسے ملائے کیسے ملائے کیسے گھر پیٹھے چاہیے کہ کچھ کچھ ان کو روزگار کیسے ملائے کیسے تو تو ان کا بیواستہ آستی کسیسی ان کا ٹھیک ہی نہیں ہے کیونکہ مجدوری کرنے والا انسان ہے وہ اپنا پڑیوار پچھا سے دیکھنے جا سکتا ہے تو دونوں آدمی اگر کام کریں گے تو ان کا استطاقہ سکتا ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شاگون ایونٹ ارگنائیجر کی اور سے جمشیدپور کے ستگوڑا اس تھیت برسامونڈا ٹاؤن ہال میں ڈانس پرتیوگیتا کا ایوزن کیا گیا جس میں کل 32 پرتیبھاگیوں نے اپنا جلوہ بکھیرا اس کارکرم نے مکہ اتیتھی کے روپ میں جسکو ادھاکش رگونات پانڈے مسسٹ اتیتھی تبلہ وادک رمیش داس گائی کا سردھا داس سممانی اتیتھی جے چارسی کے منوج مشرا اپستیتھے کارکرم کا شبارم اتیتھیوں دوارہ دیپ پرجلیت کر کیا گیا وہیں پرتیوگیتا میں چھار کھن بیہار اڑیسا سے آئے قریب 32 پرتیبھاگیوں نے حصہ لیا پرتیوگیتا میں جج کے روپ میں سمیت روما این ہانڈی گوک اپستیتھے موسیقی 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 آج سبب ایمنٹ اگر کے دوارہ ڈانس وارڈس کا آئیوزن کیا یہا جو یہ ڈانس کمپٹیشن کا اچھا تو اس میں کتنے پارٹیسپینٹ احصہ لیا اس میں پیٹاس پارٹیسپینٹ احصہ لیا کہا کہا سر آج میں کولگرسا بھونیشور جھارکھن اوریسا جاورکیلا ہر جگرسا آئے چلتے چلتے ایک نظر آپ تکیس سکھنا پال موسیقی سرائکلا کھرسما پولیس کو ملی بڑی سفلتا خداڑی میں چھاپے ماری کر ہارڈکور مہیلہ نفسلی کو کیا گرفتار موسیقی 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 سرائکلا موسیقی موسیقی موسیقی